فلم کسے بھی ملک کے کلچر، وہاں کی روایات اور لوگوں کی مجموعی سوچ کا عکس ہوتی ہے دنیا بھر میں مختلف موضوعات پر ہر سال ہزاروں فلمیں بنائی جاتی ہیں بات کریں پاکستان کی تو جناب آج کل وزیراعظم عمران خان اور جمائمہ خان کی محبت پر بننے والی فلم خبروں میں بہت ان ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس رومانٹک کومیڈی فلم کی پروڈیوسر کوئی اور نہیں بلکہ کپتان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت ہی ہیں تو دوستو اس فلم سمیت پاکستانی سیاستدانوں کی شو بیس سے افیلییشن کے بارے میں میں آج آپ کو تفصیل سے بتانے والی ہوں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو دنیا بھر میں سیاست کے عنوان پر دھیروں فلمیں بنائی جا چکی ہیں یہاں میں ان سیاسی فلموں کی بات نہیں کر رہی جو ہر شام پرائم ٹائم میں ہمارے ٹاک شوز میں چلتی ہیں بلکہ میں سنما گھروں میں ریلیز ہونے والی موویز کی بات کر رہی ہوں آج کل جمائمہ خان کی پروڈکشن کمپنی ایک رومینٹک کومیڈی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہے اور یہ ٹاپک ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمیت کی لف سٹوری پر بنائی جانے والی اس فلم کا نام وٹس لف گوڈ ٹو ڈو ویڈ اٹ ہے جمائمہ صرف پروڈیوسر ہی نہیں بلکہ کہانی کی رائٹر بھی ہیں اور انہوں نے یہ سٹوری برطانوی اور جنوبی اشیائی جوڑے کی محبت اور شادی یعنی عمران خان جمائمہ کی اصل زندگی سے متاثر ہو کر تحریر کی ہے لڑکا اور لڑکی دو مختلف کلچرز سے تعلق رکھتے ہیں اور کہانی کو مزاہیہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے فلم کی شوٹنگ لندن میں جاری ہے اور کاسٹ میں ایما تھومسن، لیلی جیمز، راب ریڈن اور پاکستانی نجات برطانوی ادھاکار شہزاد لطیف کے نام لیے جا رہے ہیں اس مووی کے ڈائریکٹر مشہور بھارتی ہدایتکار شیکھر کپور ہیں جو اس سے پہلے مسٹر انڈیا، دل سے اور بندت کوئین جیسی فلمیں بنا چکے ہیں فلم بینوں کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ جمائمہ خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ پاکستانی ایکٹریس سجل علی بھی What's Love Got To Do With It کی کاسٹ میں شامل ہیں پاکستان میں سوپر ہٹ ڈرامو کی ادھاکارہ سجل علی اس سے پہلے بھی سرحت پار اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں جبکہ بھارتی ایکٹریس شبانہ آزمی بھی اس فلم میں کام کرتی نظر آئیں گی ابھی یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ فلم کو کب تک ریلیس کیا جائے گا تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ اسے دوہزار اکیس کے میٹ میں آن لائن ریلیس کیا جائے گا یاد رہے کہ جمائمہ گولڈ سمیٹ نے سال دوہزار پندرہ میں انسٹنگ پروڈکشن کے نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کیا تھا اور وہ کئی ڈاکیمنٹری فلمیں بنا چکی ہیں دوستو اس فلم کے علاوہ پاکستان میں عمران خان کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم کپتان کی جھلکیاں پچھلے پانچ سال سے سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم التوا کا شکار ہے فلم کپتان میں عمران خان کی ذاتی زندگی، ٹرکٹ، شادیوں، کینسر ہسپتال کی تعمیر، نمل یونیورسٹی اور سیاست میں انٹری اور جدوجہت کو دکھایا جانا ہے پاکستان کی سابقہ وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی پر فلم کے حوالے سے بھی آپ خبریں سن چکے ہوں گے کچھ ماہ پہلے مشہور پاکستانی ایکٹریس مہویش حیات نے کنفرم کیا تھا کہ وہ بینظیر بھٹو کی بائیو پک میں ان کا کردار نبھا رہی ہیں اناؤنسمنٹ کے بعد جہاں سیاسی کارکنوں اور فلم بینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تو وہیں اس فلم کو لے کر کچھ کانٹروورسی بھی سامنے آئی بختاور بھٹو زرداری نے اس فلم کے بنائے جانے کو ناپسند کیا اور شوٹنگ نہ کرنے کی ڈیمانڈ کی کیا بینظیر بھٹو کی زندگی پر یہ فلم بنائی جا رہی ہے یا اس کی پروڈکشن رک چکی ہے فلحال یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے دوستو پاکستان میں آج کل عمران خان کے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود ٹرینڈنگ پر ہے کیا آپ کے علم میں ہے کہ شفقت محمود کی صاحبزادی پاکستانی ڈراموں اور فلموں کی ایکٹریس ہیں تو جناب پاکستانی اداکارہ تارہ محمود شفقت محمود کی بیٹی ہیں جو کئی پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں اپیر ہو چکی ہیں بحبت صبح کا ستارہ ڈرامے سے ڈیبیو کرنے والی تارہ محمود کے کامیاب پروجیکٹس میں دیارے دل، سروچندہ، دیوارے شب، رازے الفت اور ڈنگ زیادہ مشہور ہیں جبکہ انہوں نے لمحہ اور گوڈ مارننگ کراچی جیسی فلموں میں بھی اداکاری کی ہے تارہ محمود نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویب سیریز چڑیل کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے لکھا میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر اداکارہ تارہ محمود کی اپنے والد وفاقی وزیر شفقت محمود کے ساتھ تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ اپنے والد کو ان کی بردہ وش کرتی نظر آ رہی ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو پاکستان کی ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر مہرین جببار کے بارے میں بتاتے ہیں جو سیاست دان کی بیٹی ہیں پچھے سالوں سے پاکستانی شو بیس انڈسٹری میں کام کرنے والی ہدایتکار مہرین جببار نے ٹی وی اور سنما کے لیے کئی ڈرامے اور فلمیں ڈائریکٹ کی ان کے مشہور ڈراما پروجیکٹس میں ملال، دوراہا، میرا نام یوسف ہے، جیکسن ہائٹس اور وصل شامل ہیں جبکہ انہوں نے دوبارہ پھر سے اور رام چند پاکستانی سمیت کئی فلمیں بھی ڈائریکٹ کی مہرین جببار کے والد جعوید جببار ہماجہت شخصیت ہیں، فلم ساز، سوشل ایکٹیویسٹ اور ایک درجن سے زیادہ کتابوں کی مستنے جعوید جببار ماضی میں سینیٹر رہ چکے ہیں، جبکہ وہ پاکستان میں اطلاعات و نشریات، پیٹرولیم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فیڈرل منسٹر بھی رہے دوستو پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سیمینے آمیر لیاقت حسین کو تو آپ سب جانتے ہوں گے ابھی چند ہفتے پہلے ان کی اہلیہ توبہ آمیر نے شو بیس کی چکا چون روشنیوں اور گلمرس لائف میں قدم رکھا ہے وہ ایر وائر ڈیجیٹل کے ڈرامے بھڑاس میں ادھاکاری کرتی نظر آئیں ابھی چند روز پہلے انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر اپنے فوٹو شوٹ کی تصاویر شیئر کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئیں وہ اس فوٹو شوٹ میں صفید رنگ کی ہائی نیک ٹاپ اور صفید جینز میں ملبوس نظر آئیں ان تصاویر پر عوام کا ملہ جلہ رد عمل سامنے آیا کسی نے تعریفی کلمات کہے تو کوئی اپنی بھڑاس نکالتا رہا ایک صاحب نے لکھا ارے وہ آمیر لیاقت تیری قسمت تو کسی نے لکھا کہ بھئی وہ آلم آن لائن کے آلم کی زوجہ اب ڈراموں میں یاد رہے کہ توبہ آمر آمیر لیاقت کی دوسری بیوی ہیں اور رمضان پرانس میشن کی میز بانی بھی کر چکی ہیں آمیر لیاقت سے شادی سے قبل وہ ایک نیجی ٹی وی چینل میں کارپوریٹ افیر کی منیجر ہوا کرتی تھی اب آپ کو ایک اور سیاسی اور شو بس فیملی سے ملواتے ہیں یہ ہیں یہیہ بختیار جو مشہور قانوندان، سیاستدان اور زلفکار علی بھٹو کے دستے راست تھے تیہتر کے آئین کے بانیان میں شامل یہیہ بختیار اٹانی جنرل آف پاکستان بھی رہے وہ انیس سو ستتر کے جنرل الیکشن میں کوئٹہ سے انتخاب جیت کر ایم این اے الیکٹ ہوئے جبکہ وہ سینیٹر بھی رہے ان کی سابزادی زیبہ بختیار کا شمار پاکستان کی خوبصورت اور باز صلاحیت ادھکاراؤں میں ہوتا ہے جو انگینہ ڈراموں اور فلموں میں اپنی جاندار ادھکاری سے رنگ بھر چکی ہیں مشہور پاکستانی میوزیکل فلم سرگم زیبہ بختیار کی پہچان ہے جس میں انہوں نے اپنے سابقا شوہر ادنان سمی کے ساتھ کام کیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کے بیٹے کے پوتے عباس علی خان مشہور سنگر ہیں اور ان کے کریڈٹ پر پاکستانی فلموں میں پلی بیک سنگنگ اور میوزک شامل ہے سابق وزیراعظم پنجاب غلام مصفہ خر کی بیٹی آمنہ حق پاکستان کی سوپر موڈل رہ چکی ہیں جو کئی ڈراموں، ٹی وی کمرشلز اور گانوں میں پرفارم کرتی نظر آتی تھی اس وقت اکارا کی حلقے سے رکنے پنجاب اسمبلی محترمہ جگنو موسن کے دونوں بچے علی سیٹھی اور میرا سیٹھی بھی شو بیس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں کوک سٹوڈیو کے کئی سیزنز میں پرفارم کرنے کے علاوہ علی سیٹھی پاکستانی ڈراموں کے او ایس ٹی بھی گاتے ہیں جبکہ ان کی بہن میرا سیٹھی دس سے زیادہ پاکستانی ڈرامے کر چکی ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں ان کی فلم سات دن محبت ان سنما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ پاکستان کے سب سے بڑے ڈراما رائٹر خلیلو رحمان کمر کا سیاسی مش مسالے سے بھرپور انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جورنل موسیٰ خان کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور سیٹ عابد حسین کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن وارکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر